ہیلو فرینڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ فرینڈ آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں یوپی ٹیٹ جو کی آنے والے بائیس دسمبر کو ایگزام ہونا ہے تو اس ایگزام کے لیے سنسکرد کی موشٹ کوسچن پورے تیس کوسچن ہے اور آپ اگر یہاں پر اچھی تیاری کر رہے ہیں تو آپ یہاں پر پچیس کوسچن کیجئے تو آپ کی تیاری اچھی مانی جائے گی اب سی ٹیٹ نپٹ چکا ہے فرینڈ اور آپ زیادہ دن نہیں ہیں یوپی ٹیٹ کے لئے اس لئے آپ سی ٹیٹ کو چھوڑیے اب تو جو ہوا وہ ہوئی چکا ہے تو آپ سیدھے یوپی ٹیٹ پر فوکس کریے کیونکہ سی ٹیٹ سے زیادہ ضروری ہے یوپی ٹیٹ اس لئے سیدھے چلتے ہیں یوپی ٹیٹ پر اور کوشش یہ رہیے یہ رکھیے اپنی کہ یوپی ٹیٹ میں ایک سو بیس نمبر لائیں کیونکہ ہو سکتا گورمنٹ اس بار میریٹ میں یوپی ٹیٹ کی بھی نمبر جوڑ سکتی ہے اس لئے زیادہ سے زیادہ نمبر کی کوشش کریں تو چلیے چلتے ہیں سیدھے کوششن پر اور فرینڈ اگر آپ کو کسی اور سبجیکٹ میں بھی دکت ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکے بتا سکتے ہیں ہم اس سبجیکٹ پر اس کے کوششن موسٹ ویڈیو بنا سکتے ہیں چلیے پہلا کوششن ہے ایزی سا کوششن ہے پہلا کوششن ہے اوپشن آپ کے سامنے ہیں ا اوپشن پد بی اوپشن شبد سی اوپشن اکشر ڈی اوپشن واقعے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا سی اوپشن اکشر نیکسٹ کوششن ہے سور کے کتنے بہد ہوتے ہیں اوپشن اے دو اوپشن بی تین اوپشن سی چار اوپشن ڈی پانچ تو آپ سبھی کو پتا ہے سنسکرٹ میں سور کے تین بہد ہوتے ہیں ہرسم دیرگور پلوت نیکسٹ کوششن ہے وی انجن کا دوسرا نام ہے تو اگر آپ نے سنسکرٹ پڑھئی ہے تو سیدھا سیدھا آپ انصر دیں گے ہل نیکسٹ کوششن ہے سور کو اور کیا کہتے ہیں تو سور کو سیدھے جب اوپشن ہے آپ کے سامنے ہل اچ اک جش تو اچ کہتے ہیں ہل کو سور کو نیکسٹ کوششن اس پرشوی انجن کے انترگت کون سے وان آتے ہیں تو اس پرشوی انجن کے انترگت پانچ ورگ آتے ہیں اب پانچ ورگ میں کون کون سے وان ہے آپ یہاں پر اوپشن دیکھ لیجئے کیسے یہ تک نہیں کیسے نے تک نہیں کیسے میں تک ہاں یہ صحیح ہے کیسے گیا گیا نہیں تک یہ بھی نہیں ہوتا تو اس کا رائٹ آنسر ہے سی اوپشن نیکسٹ کوششن چلتے ہیں نیکسٹ کوششن ہے وین جنوں کے کل کتنے بہد ہیں تو وین جنوں کے کل بہد بتائیے فرینڈ جلدی وین جنوں کے کل بہد ادھکتر فرینڈ یہاں پر سب ہی آنسر دیں گے تین لیکن اس کا صحیح آنسر ہے چار اوپشن نمبر سی آنسر ہو جائے گا اس کا چار کیونکہ وین جنوں کے کل بہد پوچھیں یہاں پر کل چار ہی ہوتے ہیں اس میں سنیوکت وین جن کو شامل کیا جاتا ہے اگر مکھے بہد پوچھتا تو تین بتانے ہمیں لیکن کل بہد چار ہوتے ہیں نیکسٹ کوششن مہشور سوتر میں کتنے سوتروں کی گڑنا ہوتی ہے تو مہشور سوتر کتنے سوتروں کی گڑنا ہوتی مہشور سوتر میں تو سبھی کو پتا ہے یہاں پر سیدھا سیدھا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دی اوپشن چودہ سوتر نیکسٹ کوششن ہے تے کا اچارانستان ہے تو تے کا اچارانستان کتنا ہے فرینڈ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا تے کا اچارانستان کیا ہے دنٹ بی اوپشن نیکس کوشن ہے انتست کے انترگت کتنے ورن سمبلت کیا گئے ہیں سب ہی کو معلوم ہے ایزی سا کوشن ہے انتست کے انترگت اس کا b option right ہو جائے گا یہ چار ورن انتست آتے ہیں نیکس کوشن اچ پرتیہار کے انترگت آنے والے ورن ہیں تو اچ کے انترگت کون کون سے آتے ہیں سب ہی سوار آتے ہیں اور سب ہی سوار یہاں d option میں نیکس کوشن ہے دیرگ سندھی کا ادھاران ہے تو اپشن آپ کے سامنے ہیں رمیش سدیو شریش اور پاوکے تو یہاں پر رائٹ آنسر ہو جائے گا اس کا سی اپشن شریش نیکس کوششن ہے گل سندی کا سوتر ہے گل سندی کا سوتر ہے اپشن دیکھیں گے آپ ورد دیرے چی اکیس اور وینے دیرگے آدگون اکو یلچی تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آدگون سی اپشن رام شیتے کس سوتر کا ادھاران ہے تو یہاں پر بتائیے یہ تھوڑا سا تھوڑا سا لیور بڑھا یہاں کوششن کا اپشن آپ کے سامنے شٹو نا شٹو اور جھلا جشونتے اور جھلا جششی تو یہاں پر اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پرینڈ اس کا بی آنسر ہے اس تو شچو نا شچو نیکس کوششن ہے یتھا شکتی میں کون سا سماس ہے تو بہت ایزی سا کوششن ہے یتھا شکتی میں اب یہی بہو سماس ہے نیکس کوششن ہے پتروں میں سماس ہے تو پتروں میں بتائیے اب یہی بہو تتپروش بہو بھی رہی ہے دوند تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ڈی اوپشن دوند سماس ہے پتروں میں نیکس کوششن دیکھتے ہیں کرم کارک میں کونسی بھی بھکتی ہوتی ہے کرم کارک میں کونسی بھی بھکتی ہوتی ہے تو بتائیے اگر کارک آپ کے یاد ہیں تو بہت ایزی کوششن ہو جائے گا یہ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کرتا نے کرم کو تو کرم کو آپ کو تو دوسرے نمبر پہ آ جاتا کرم کارک دوسرے نمبر یعنی دوتی بھی بھکتی اے اوپشن رائٹ ہو جائے گا اس کا نیکس کوششن دیکھتے ہیں پترین پترین سہماتا گچتی یہاں رہیخانکت پد میں کونسی بھی بھکتی ہے دیکھیں یہاں رہیخانکت پد کیا ہے رہیخانکت پد ہیں پترین تو بتائیے صحیح آنسر کیا ہوگا اوپشن آپ کے سامنے دھتیا ترتیا چطورتھی اور پنچمی تو بتائیے اس رائٹ آنسر تو ہم بتاتے ہیں اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا بی اوپشن بی اوپشن یعنی ترتیا بھی بھکتی نیکس کوشن دیکھتے ہیں اہم پستکم پتھامی کو کرم باتچیے میں پریورتیت کیجئے اوپشن آپ کے سامنے میا پستکم پتھیے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن نمبر سی میا پستکم پتھیے نیکس کوشن ہے پا پلس کتوہ مل کر بنے گا تو یہاں کتوہ پرتے جوڑنا ہے پا میں تو پا پلس کتوہ مل کر بنتا ہے دی اوپشن پتوہ تو نیکس کوشن ہے نید ہاتو کا لرٹ لکار پردھم پروش ایک وچن کا روپ ہوگا اوپشن آپ کے سامنے ہیں اوپشن اے نیشیتے اوپشن بی نیشیتے اوپشن سی نشیتی اوپشن ڈی نشیتی تو دیکھئے اس کوشن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن نمبر بی یعنی نیشیتی نیش کوشن دیکھتے ہیں پتر شبد کا دوتیا بہوچن میں روپ بنے گا تو اوپشن آپ کے سامنے ہیں پترن پترن پترین پتان تو یہاں پر رائٹ آنسر بتائیے اس کا تو ہم بتاتے ہیں اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن نمبر ا یعنی پتران ڈبل ری دی دی ہے اس میں یہاں پر ا اوپشن نیکسٹ ہے چھبیس کو سنسکرٹ میں کیا کہیں گے یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں شڑ ونشتی کہتے ہیں لیکن یہاں پر جاننا ہی ہے ضروری فرینڈ کہ لکھنا کیسے اسے یہاں دیکھئے کتنا سا چینجنگ بہت ہی مائنر سا چینج ہے اوپشنوں میں بی اوپشن بھی شڑ ونشتی اور سی ڈی بھی لیکن ہلنٹ کا فرق ہے کیول تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ڈی اوپشن شڑ ونشتی نیکسٹ کوشن ہے نمبر ختمے سے اب یہ پد نہیں ہے تو بتائیے اب یہ پد کونسا نہیں ہے اوپشن آپ کے سامنے ہیں ریتے قدہ ایک دھا جالج تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن نمبر ڈی جالج نیکسٹ کوشن ہے برہت برہت کتھا کے لیکھا کون ہے اوپشن آپ کے سامنے ہیں سبندھو باربھٹ گناڑھے دنڈی تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن نمبر سی گناڑھے نیکسٹ کوشن ہے نملکھت پدوں میں کونسا پد اشد ہے تو اشد پوچھا ہے اوپشن آپ کے سامنے ہیں پہلا اوپشن ہے رامے ہریشت گچھت بی اوپشن ہے تے اتر قدا اگچھنتی اور سی اوپشن ہے کی اہم پتھانی اور ڈی اوپشن ہے ایم اے کا بالی کا اگچھتی تو بتائیے یہاں پر رائٹ آنسر کونسا ہوگا تو چلیے ہم بتاتے ہیں اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن نمبر ڈی ایم اے کا بالی کا اگچھتی نیکسٹ کوشن ہے نملکھت میں سے کس کا پرائے واجی سموں صحیح نہیں ہے تو صحیح نہیں پوچھ رہا ہے اوپشن آپ کے سامنے ہیں تو بتائیں گے دیکھئے پرینڈ یہاں پہلا ہے امرت کا تو امرت ترد شہار صدھا امیے یہ تو صحیح ہے امرت کے ای پرائے واجی ہوتے ہیں بی اوپشن ہے اشو گھوٹک واہ واجی یہ بھی صحیح ہے یہ بھی اس کا ہوتا ہے نیکسٹ ہے گنگا مندہ اکنی وشنو پدی بھیشم سو یہ بھی گنگا کے ٹھیک ہے تو پھر گلت کون ہے ڈی اوپشن گلت ہے کام دیو کام دیو کے اس کا اندھے مہیو کمار نہیں ہوتے ہیں تو نیکسٹ کوشن ہے اس کا رائٹ آنسر اس کا ہوگا فرینڈ ڈی اوپشن ڈی اوپشن ڈائٹ ہو جائے گا یہاں اور نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں اچاران کوشن سے سمبندیت نہیں ہے تو اچاران یعنی ہم اچاران کا مطلب ہے جب ہم بولیں گے اور اس میں اچاران میں کون سا کوشن نہیں ہے گتی ہے ورام ہے اکشار بھی ویکتی ہے کون نہیں ہے بھاوتی ریک یہ نہیں ہے نیکسٹ کوشن ہے آگمن ویدھی کا صحیح کیرام ہے یہ تو آپ سب جانتے ہیں ادھاران سب سے پہلے ادھاران آتا تو اپشن پہلے تو یہی سے کینسل ہو گیا لیکن بی سی اور ڈی ان تینوں میں ادھاران ہی ہے اب آگے دیکھتے ہیں ادھاران کے بعد کیا ہوگا نیرکشن ہوگا پرستاؤ پرستاؤ ہوگا تو سی بھی کینسل ہو گیا یہاں پر نیکسٹ چلتے ہیں نیرکشن پہلے ہوگا یا نیم نیردھاران پہلے تو چلی ہم بتاتے ہیں یہاں پر پہلے نیرکشن ہوگا یعنی بی اپشن رائٹ ہو جائے گا پہلے نیرکشن ہوگا پھر نیم کا نیردھاران کریں گے اور پھر پرکشن کریں گے نیکسٹ کوششن ہے نیم لکھت میں سے کون سنسکرٹ شکشن پتی ہے تو ویاکرنل پتی وشلیشل آتماک پتی انواد پتی یہ تینوں ہی سنسکرٹ میں یوز ہوتی ہیں تو آپ بتائیے کمنٹ میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کتنے کوششن رائٹ کیے تو چلیے لاشٹ کوششن پڑھتے ہیں نیم لکھت میں سے شکشن سے اُتر ہے پونڈ سے انش کی اور بلکل ٹھیک یہ تو ہے انششت سے انششت کی اور یہ بھی ہے سرل سے کٹھن کی اور یہ بھی ہے تو تینوں شکشن سے اُتر ہے یعنی اس کا رائٹ ہو جائے گا دی اوپر اکت سب ہی فرینڈ یہ دیکھیں ہم نے اس ویڈیو میں سنسکرٹ کے موسٹ کوششن بتائے جو کہ آنے والے ہی اوپیٹ ایڈ جو کہ بائیس دسمبر کو ہے اس کے لئے بہت ہی موسٹ کوششن ہے تو اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل کو زیادہ زیادہ سبکرائب کرنا اور فرینڈ اگر آپ کو کسی بھی سبجیکٹ میں کوئی دکت ہے تو ہمیں کمنٹ کریں اور ہم اس پر ویڈیو بنا سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد